بات ایک اور راجنیدک مدے کی جو نیتہ پرتپکش راہول گاندھی سے جڑا ہے ایلو پی یعنی لیڈر آف اوپوزیشن کے ایسی ویویسہ جس میں ویپکش کے نیتہ کو کیبینٹ منطرے کا درزاد دیا جاتا ہے لوگتندر میں اس پد کی اہمیت کافی زیادہ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایلو پی کو لائن آف پولٹکس کیوں لکھا ہے ڈرسل دس سال ویپکش میں رہنے کے بعد کانگریس کو لوگ سباشت ناؤں میں اتنی سیٹے آئیں کہ اس کے خاتم میں ایلو پی کا پد آیا زمیداری ملی راہول گاندھی کو پروٹکول کے تحت بطور ایلو پی راہول گاندھی پندرہ اگرس کی کارکرم میں شامل ہوئے اور یہاں سے ایک نیا سیاسی مدہ کھڑا ہوئے لائن آف پولٹکس یعنی پنکھتی کی راجنی تھی کا جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایلو پی کو کیبنٹ مانتری کا درجہ ہوتا ہے اور آج کی کارکرم میں ادکتر کیبنٹ مانتری آگی گروہ میں تھے لیکن راہول گاندھی کے لیے پیچھے کی کورسی بیزار کی گئی جس پر کانگریس بڑھ گئی آزادے کے بعد سے ساری سیاست ہی کورسی کے لیے ہوتی رہی ہے لیکن آزادی کے 78ویں سالگرہ پر کورسی پر ہی سیاست شروع ہو گئی اور اس کے کے اندر میں ہے لیڈر آف اوبوڈیشن یعنی نیتا پرتیپکش راہول گاندھ اور جس کورسی کے لیے سیاستی سنگرام چھڑا ہے وہ سنسط بھون کے اندر نہیں بلکہ لال کلا پریسر میں راہول کے لیے لگائی گئی تھی بیٹے کچھ سال سے تو پکش اور وپکش کے بیچ کئی مددوں پر ٹکراؤ ہوتا رہا سدن میں چرچہ کے دوران کئی بار تیخی بحث بھی ہوتی ہے لیکن اس بار لال کلا پریسر میں کورسی کو لے کر بی جے پی اور کاؤنگریس آمنے سامنے آ گئی ماملہ پندر آگست کے کارکر میں شروع ہوا گرہ مندرالے کے پاس سیٹنگ ارنیجمنٹ کی ذمہ داری تھی دیش کا تقریباً ہر بی آئی پی لال کلیے پر موجود تھا سبھی کے لیے خاص موستہ تھی لیکن یہاں راہول گاندھی پیچھے کی پنگتی میں بیٹھے دکھائی دیئے بسی سی تصویر پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے اب کاؤنگریس پارٹی نئی لائن آف پولٹیکس کھینچ رہی ہے پاون کھیڑا نے اس آرنیجمنٹ پر سوال اٹھائے اور راہول کو پیچھے کی پنگتی میں بیٹھائے جانے کو اگنیبیر پر ان کی آکرامہ کے سٹین سے جوڑ دی لیکن انہوں نے جانبوچ کر سمیدھان کی ساری پرمپراؤں کو نیم کانونوں کو کی دھجیاں اڑاتے دے راہول جی کو پانچویں رو میں پانچویں ستھان پر بیٹھایا اچھا کیا کہ کھلاڑیوں کے بیچ بیٹھایا جہاں ان کی باتچیت بھی کھلاڑیوں سے ہوئی اچھی بات ہے لیکن یہ دکھاتا کیا ہے کہ یا تو راجنات سنگھ جی اس بات سے آہت ہے کہ اگنیبیر کو لے کے راہول گاندھی نے ان کو بہت گھیرا راہول گاندھی کی کورسی کی پنگتی کو لے کر کانگریس پروکتہ سپریہ شنید بھی آکرامک رہ جنا رہی اور گرہ منترالے کی ستھپائی کے باوجود کینڈر سرکار پر تنج کس رہی ایک بے وکوفی کا بیان رکشہ منترالے کی اور سے آیا ہے ایسا اس لیے کیا گیا جب دیش آزاد ہوا اس وقت نہ تو پکش تھا نہ وپکش لیکن اب 77 سال کے بعد شاید ایسا پہلی بار ہے کہ نیتا پرتی پکش کی کورسی کو لے کر پکش اور بپکش آمنے سامنے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز